اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں بہت ہی مزے دار بہت ہی سوفٹ آلو کی چیزی پراتھے بنا رہی ہوں اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اتنے سوفٹ ہوتے ہیں کہ بس موں میں ڈالتے ہی گھول جاتے ہیں اور اس کا ذائقہ بہت ہی سوفہ سوندہ ہوتا ہے تو چلے سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے آدھا کلو آلو عبال کر چھیل لیا ہے یہ ابھی گرم گرم ہی ہے ان کو گرم گرم ہی میش کرنا ہے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں اگر یہ تھنڈے ہو جائیں گے تو اس کو میش کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور گھٹلیاں بھی بہت زیادہ بنتی ہیں اس کو اچھی طرح میش کرنے کے بعد اس میں آدھا پیالی کٹا ہوا ہرہ دنیا ایک تیسپون کٹی لال میرچ ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی ہری میرچ اور ایک ٹیبل سپون نمک شامل کر دیں ساتھ ہی اس میں دو ٹیبل سپون آئل ڈال دیں اسے اچھی طرح مکس کریں اب اس میں ایک کپ گھٹلیاں کو آٹا اور ایک کپ میدہ شامل کر دیں اور اسے اچھی طرح مکس کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھٹلیاں کو آٹے کیا بنائیں تو آپ دو کپ گھٹلیاں کو آٹا ہی لے سکتے ہیں اس میں ایک کپ میدہ اسکپ کر دیں میں نے اس میں میدہ ملائے تاکہ یہ مزیدار سے اور اچھے سے بنیں اس آٹے کو آدھا کپ دودھ کے ساتھ گھون لیں دودھ کی وجہ سے اس کا ٹیکسٹر بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت سونہ سا ہو جاتا ہے اور سوف بھی بہت بنتے ہیں پانی ہم بلکل بھی نہیں ڈالیں گے دودھ اس میں آدھا پاؤ سے بھی کم جائے گا کیونکہ آلو میں بھی مویسٹر ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو بہت کم دودھ ڈالنا پڑتا ہے اب اسے گھون کر دس منٹ کے لیے رکھ دیں بہت نرم آٹھا ناغ گھونے ورنہ آپ کو بھیلنے میں بہت مشکل ہوگی یہ دیکھیں آدھا کپ میں سے بھی دودھ بچ گیا ہے اب ایک پیڑ میں موزیڈا چیز لے لیں جو قدو کش کی ہوئی ہو اس میں دو ٹیبل سپون ہر دنیا ملا لیں اور ایک طرف رکھ دیں اب آٹے کا ایک بڑا پیڑا بنائیں اس کو تھوڑا پھیلا کر اس میں یہ چیز بھر دیں اور اس کو سائیڈوں سے اوپر کی طرف دبا کر بند کر دیں دوبارہ پھیڑا بنا کر آٹھا لگا کر اسے بھیل لیں ہلکے ہاتھوں سے اسے بھیلیں تاکہ چیز پہاڑ نہ نکلے یہ پراتھا پتلا ہونا چاہیے اگر بہت موٹا ہوگا تو کھانے میں مزہ نہیں آئے گا اب اسے گرم طوی پر ڈال دیں اور دیسی گھیں لگا کر چمت سے دبا دبا کر ہلکی آج پر اچھا سا فرائے کر لیں اگر آج تیز ہوگی تو چیز نہیں پکلے گی ہلکی آج پر چیز ہی پکل جائے گا اور یہ فرائے بھی بہت اچھا سا ہو جائے گا اب دیکھیں کتنا اچھا سا فرائے ہو گیا ہے یہ پراتھا بلکل ریڈی ہے اسے گرم گرم کھانے کے لئے پیش کریں امید ہے یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے انسٹا اور فیس بوک پر بھی فالو کریں جزاک اللہ